اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی آج میں بنانے لگی ہوں کلفے کا ساغ اور یہ کلفے کے ہیں پتے ٹھیک ہے جن لوگوں کو تو بنانا آتا ہے ان کو پتا ہوگا جن کو نہیں آتا یہ ان کے لیے ہے کہ اس کے ہم صرف پتے اتارتے ہیں اس کی ہم ڈنڈیاں جو ہیں وہ نہیں اتارتے تو یہ میرے پاس تین کلو کلفے کا ساغ ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاز یہ پیاز ہیں تقریباً دو اور یہ ہے ادرک لسن کی پیسٹ یہ لسن ہے اور یہ ادرک ہے اور یہ ٹرماتر کی پیسٹ ہے یہ میں نے سب آپ کو بتایا کیوبز کی صورت میں میں نے بنا کے فریز کی بھی ہے اور اس میں ڈالے گا نمک دو چمچ نمک ایک چمچ مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ اس میں ڈالے گا سوکا دھنیا اور ساتھ یہ لال مرچ گول اور یہ ہے گوشت اور یہ تقریباً اس میں ڈالے گا ایک کلو کے قریب ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ڈالے گا اچھا جی یہ قربانی کا گوشت نہیں ہے یہ میرا دوسرا گوشت ہے جو بزار سے ہم لیتے ہیں کیونکہ میرے بچے قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تو اکثر لوگوں کے گھروں میں بنتے ہیں کربانی کا گوشت میرے بھی گھر بنتے ہیں پر میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو اور یہ ہے آئل اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ سلوی سپون بڑا آئل کا ڈالے اور اب میں ڈالوں گی اس میں پیاز اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی جیسے میرا پیاز براؤن ہوگا اور پھر میں بھی تھاتی ہوں آپ کو پیاز جو ہے نا یہ براؤن ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا یہ ہے نا کلفے کا ساگ اس کو ہم نے پانی میں اچھی طرح بوائل کرنا ہے اور بوائل کر کے اس کو ہم نے سائیڈ پہ کر دینا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان ہے پر یہ ہر کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ پکاتے کیس طرح ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم نے بوائل کر کے اور پھر رکھنا ہے اب سائیڈ دیکھیں یہ ہمارا پیاز رو ہے یہ براؤن ہو رہا ہے اب ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر اترک لیسن کی پیسٹ اور سماکر جو سپسٹک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر سارے مسائلے ڈال دینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھائیں ہیں مسائلے، نمکھ، ملکھیں، ہلوڈی، ٹھلکا دینا ہے اور دڑا ملکھ جوڑ برالی سوڑی ملکھ ہم نے یہ ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر اترک لیسن کی پیسٹ ایڈ کر دینا ہے سیٹا جی، جوڑ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائز کرنا ہے اور اگ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھونی لینا ہے جب ہم یہ بھونی لیں گے تو ہم اس کے اندر نا تو قریباً ایک گلاس پانو کا خارف کے ڈالیں گے اور بیس منٹ کے لیے اس کو ہم پکاو لیں گے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے گلتے کا ساتھ رکھا ہو رہا ہے یہ اب میں یہ جو ہے نا اس کو گوائل کرنے رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی، یہ پلٹے کا ساکھ میں نے پانی رکھا ہے اور یہ اس کو ہم گوائل کریں گے میں نے آپ کو بتایا اس کو اچھی طرح ہم نے گوائل کرنا ہے اور پھر یہ اسی میں نرم ہو جائے گا پھر ہم یہ نکال جائیں گے یہ میں نے اپنی ہلپر سے نا کٹوا کے کٹوایا نہیں سوری اس کے صرف پتے اتارنے ہیں ٹھیک ہے پتے اتارنے ہیں بڑا آسان ہے اور آپ یہ کین کریں کہ اتنا اچھا بنتا ہے جس طرح پہلے ملائی ہے یہ ملائی کی طرح گھل جاتا ہے یہ پالک اور دوسرا ساک جو ہے اس سے زیادہ آپ یہ کین کریں یہ مزے کا بنتا ہے اب دیکھیں ایک رکھنے میں یہ بھائل ہو رہا ہے یہ اچھی طرح بھائل ہو جائے اور یہاں بھی یہ ہمارا گوشت جو ہے یہ گھونہ جائے گھون کے بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو ملتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں گوشت جو ہے یہ میرا گھونہ گیا اور بڑا اچھا آپ نے اس کو بھون لینا ہے ٹھیک ہے گوشت بھوننے کے بعد ہم نے یہ کلفے کا ساگ ہے یہ وائل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو نکال کے گوشت میں ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بار اس کی کسی نہیں ہلکی آنچ کرتے نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پانی کو الگ کر دینا ہے اور کلفے کے ساگ کو ایسے الگ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہیں ایسے ہم نے اس کو الگ کر کے اور پھر یہ دکھی یہ تین کلو تھا اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا سا رہ گیا ہے اچھے اس پر صاف نا بڑی اچھی طرح کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اس کی اندر نا یہ ایک تارس ہی ہے پتوں کی یہ میں ہٹا رہی ہوں اور اس میں آپ کو پتہ ہے گھاس بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ لگتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں سایڈ پہ اور یہ دکھیں اس میں سے ٹوٹل تین کلو میں سے یہ آپ کا کلتے کا ساگ لیکھ لیا ہے اور آپ ہی کین کریں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے نا بہت اچھا میں نے جب بھی پکانا میں پاکستان میں تو میری امی نے کہنا بڑا ہی مزا آتا ہے خلفے کے ساکھانے کا تو ایسی چیزیں جب بناتی ہوں تو ایک دم سے بڑی یاد آتی ہے یہ دیکھیں یہ گوشٹ کے اندر اب میں اس کو ایسے کر کے نہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ میری ہلپر نے ہی ساتھ کیا ہوئے بس یہ ہے کہ بیچ میں سے آپ نے چھوڑا اچھی طرح دیکھنا ہے خوبی چیک کرنا ہے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اس میں کوئی پتہ نہ رہجے کوئی ڈنڈیس ہی نہ رہجے تو یہ دیکھیں یہ میں اب آپ کو دکھاتی ہوں سارا ڈال کے اور پھر بتاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں میں نے کلفے کا ساگ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور بلکل ہلکی آگ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے اس کے اندر ایک کچھا پیاز ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ایسے کچھا پیاز ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہم نے اس کے اندر چار ادد ہری مرچیں ایسے میں نے ٹوڑ کے یہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے کالی مرچ یہ آپ تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالیں اور آپ نے اس کے اندر نہ گھی ایڈ کرنا ہے کوشش کریں آپ اس کو آئل میں نہ پکائیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا اور یہ طریقہ جو ہے نا یہ میری خالہ ساس نے مجھے بتایا ہے اور بہت مزے کا بہت اچھا ہے اس طرح سے بنتا ہے اور یہ دیکھیں پیاز میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے اور اس کی میں نے آگ کر دیا ہے ہلکی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی سے ہی دیکھ کے کہ اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ رنگت کیسی ہے شکل کیسی ہے کھانے کا جو ہے نا وہ بنا ہوا اچھا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے کھانا آپ کو مزا آ جائے تو اب میں پندرہ منٹ اس کو دم دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ کلپے کا ساگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا اتنا زبردست پیار ہو رہا ہے اور اتنی پیاری اس کی خوشبو ہے نا اس ٹائم کے میں آپ لوگوں کو بتائی نہیں سکتی وہ کہتے نا صحیح ملائی کی طرح تو یہ ایسے ملائی کی طرح بن ہے شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو پر یقین کریں آپ میرے پاس ہوں تو میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں اور آپ اسی طریقے سے بنائیں گے نا تو آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو کھانے کا بنانے کا بہت اور دیکھیں جو یہ پیاز ہے نا اس کو اندر ہی اس کے سب مکس ہو جانے کے دیکھیں یہ اس کے اندر گل چکا ہوگا ہے یہ اس میں ٹوٹ گیا ہے اور اس کا بڑا اچھا ایک فلیور اس میں آتا ہے تو آپ اسی طریقے سے بنانا ابھی پندرہ منٹ کے لیے میں نے دھم پہ رکھا ہے اور پانچ منٹ رکھوں گی تو یہ پیاز بلکل اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور اس کا گھی اوپر آ جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا کلفے کا ساب ہو گیا ہے تیار اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست اتنا مزے کا اتنی پیاری اس کی خوشبو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور پیاز بھی اس کے اندر صحیح ہے دیکھیں یہ پیاز رہ گیا ہے جو بلکل مکس ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا چمچ سے اچھی طرح سے میش کریں گے میں نے آگ تھوڑی تیز کر دی ہے تاکہ یہ بس دھنا جائے اور پھر اس کو میں اتا دوں چلیں جی ہمارا ساگ ہو گیا ہے تیار اور یہ میں ڈال رہی ہوں ڈبے میں اپنے سسر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور آپ یہ تین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کس قدر مزے کا بن ہے اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ واقعی میں آپ کو نہیں بھی اندر سکتی اور یہ میں ڈال رہی ہوں اپنی خالہ ساس کے لیے اس طرح کی تیز مہنت سے بنای جائے نا کہ انسان کا دلی کرتا ہے کہ آپ کسی اور کو بھی ضرور پیسٹ کروائیں اور یہ دیکھیں اور یہ میں رکھوں گی تھوڑا سا اپنے لیے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرا ساگ بنانے کا طریقہ اور انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور یہ میں نے نکالا ہے جی اپنے لیے اپنی ہیلپر کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی چیزیں آپ جو بناتے ہیں نا تو آپ ضرور کسی دوسرے کو بھی ٹیسٹ کروایا کریں اپنے گھر میں تو آپ کو بتا ہے ہر بندہ کھاتا ہے پر دوسروں کو کھلانے کا اور بنا کے دینے کا حوصلہ جو ہے نا وہ کسی کسی میں ہوتا ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ یقین کریں ماشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ سواد آگیا ہے مزہ آگیا ہے یہ وہ بنایا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے بنایا ہے میں نے کہا میں آپ کو ڈبو میں ڈلاوا دکھاؤں یہ میں نے بنایا ہے اپنے سسر کے لیے یہ اپنے لیے اور یہ میں نے اپنی حالہ ساس کے لیے ٹھیک ہے جی تو ملکے کھائیں ملکے بیٹھیں اور مجھے اجازت دیں ہپنی دعاوں میں شامل رکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں امید ہے آپ کو یہ میرا پورا طریقہ ساگ کا کلفے کا ساگ مزیدار سا پسند آیا ہوگا اچھے جی اجازت دیں خدا حافظ موسیقی موسیقی